راہول گاندی وہ بھی امریکہ پہنچے ہوئے تھے پچھے انہاں نے کچھ گلنہ اے سوال لینا کیتے ہیں کہ سکھاں نو تارمک طورتے انڈیا دے بچ دبایا جا رہے ہیں ذاتیاں ہو رہی ہیں انہاں نے کڑا کرپان دی جڑی کئی جگہ تھے سکھ سٹوڈنٹس نو روکن دے ہوا لے دیتے ہیں کنٹنٹ ہونا تھا ٹھیک ہتا تھا ٹھیک نہیں بات ساڑیلی سوال ہے کہ بول کون رہے ہیں بول رہے ہیں راہول گاندی بول رہے ہیں اس پروار دا وارس جیدی دادی نے پیو نے جیدی ماں دی سرکار نے اے تے اے ہو جے ہور بہت کچھ انیائے اتیار چار سکھان دے ہوتے کیتے ہیں ٹھیک ہے اج جو کہہ رہے ہیں اوہ مودینو شیشہ دکھاؤن لی کہہ رہے ہیں اپنے ورودینو شیشہ دکھاؤن لی کہہ رہے ہیں پٹ اس تو کتے باتا اوہ دے اپنی فیملیز دی ہیں جیدی ہیں گورنمنٹس بنیانے انڈیا دے وچھ انہا نے کیتے ہیں سو ساڑیلی کانگرس تے بی جے پیچھ کوئی فرق نہیں گاندی تے مودی وچھ کوئی فرق نہیں اے سارے ہندتوہ برینڈ آف پولیٹکس دی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں سانو ساڑی کچھ سکھ پر آمانو اچھا لگا ہے کہ ایک بہت بڑا سیاستدان بول رہا ہے بہت بڑا بول جرور رہا ہے پٹ اوہ دیا انٹینشنز دیکھو کہ اوہ کیوں بول رہا ہے اوہ ساڑی فیور نہیں کر رہا ہے اوہ اپنے پولیٹکل اپنینٹس نو چتکرن نہیں بول رہا ہے پٹ ساڑیلی تا اوہ سارے اکو جہے نے انہا نے میں یہاں کچھ کیتا ہے جو آج مودی کر رہا ہے جس جس کول دلی دی سطح آئی ہے اوہ نے ساڑیلی دی سطح آئی ہے جو آج دے سطح تاریخ کر رہے ہیں سو میں سمجھ داں کی اددہ دی جیڑی پولیٹکس ہے جس طرح دیو کار رہے ہیں سان نو اگنور کرنا چاہی دے انہا دے بیانانو اور سمجھنا چاہی دے کہ انہا دے انٹینشنز ساڑے فیور والیاں نہیں ہن انڈیا دے وچ بی جی پی کو ایک نمی نمی جیڑے انہا دے ایم پی بنی ہے لیڈی کنگنا رنوات او بار بار کدھی فلم دے حوال لے نال کدھی کسانہ دے اندولن دے حوال لے نال بار بار پڑے ڈیرو گیٹری ریمارکس دے رہی ہے اپمان جنک ٹپنیاں کر رہی ہے ایسوار انہیں کسے انہوں انٹرویو دندے ہوئے سن جنرل سنگھ پن راوالیاں دے اتے بڑا اپمان جنک ویانگ کیتا ہے انہوں پرابلم ہے کہ سنت دے ہاتھ وچ اکے فورٹی سیمن کمیں آ سکتی ہے جا کمیں فرپ دی ہے اس ہی وہ دی گلدہ جواب دندے ہوئے پورے انڈین سماج نو تے انڈین پولیٹیشنز نو دسنا جاؤنے ہیں کہ بابا جنرل سنگھ پن راوالے کےول سنت نہیں سی وہ سنت سپائی سی گے he was a true saint soldier تے ویسے بھی ہر ترمدے پیگمبرہ نے شستر رکھن دی اجازت دیتی ہوئی ہے اور خود بھی رکھ دے رہنے اور انہوں نے اپنے true discipline نو اپنے followers نو شستر رکھن دی اجازت دیتی ہے اور کلی اجازت نہیں دیتی ظالم دا ناز کرن مجلوم دی رکھیا کرن تے سیلف ڈیفنس دی اجازت بھی دیتی ہوئی ہے سو بار بار ارداندیاں گلنا کر کے اے لیڈی اپنے لی پرابلم پا رہی ہے ساڈے لی کوئی پرابلم نہیں پا رہی ہے سانو پروک جرور کر رہی ہے سانو اتیجت کر رہی ہے پڑکا رہی ہے پر پرابلم ہو اپنے لی پا رہی ہے اور سانو سمجھ نہیں آن دی کہ بی جی پی کو کوئی مرد نہیں ہے گا سکھانا پنگا لین لی انہیں ایک لیڈی اگے گیتی ہوئی ہے اور جے کس سے ججباتی تے گسے وچ آئے ہوئے سکھ نے کوئی بھی قدم اس لیڈی دے خلاف چک لیا بولا رہی جا ادروائیس تا پھر پورے ہندوستان دے وچ ایک وویلہ اٹھے گا ایک طفان اٹھے گا جے دے وچ سکھانو پھر دوبارہ دہشتگرد تے ہنسک لوگ جو لیبل کیتا جائے گا بٹ پرائیم نیسٹر تے ہومنیسٹر وہ ٹوٹلی کھاموشنے اور وہ ایس لیڈی دی جوان بند نہیں کر رہے وہ اسنو اسنو ہدایت نہیں کر رہے کہ شی شوٹ شٹ ہر موت اور وہ حالات پیدا کر رہے نے کہ سکھ اتیجت ہون پروک ہون تے پھر او کوئی ایکٹ کرن تے پھر سکھانو لیبل کیتا جاوے کہ اے وائلنٹ نے اے دہشتگرد نے سو پرائیم نیسٹر تے ہومنیسٹر پورے طریقے نال رسپونسیبل ہون گے اگر کسے سکھ نے کوئی بھی کسے بھی طریقے دے نال ہارڈ رسپونڈ کی تا ایک برینڈ تا اے اے بی جے پی کو دوجہ برینڈ ہے رو نید بٹوور گے انہوں نے اچنگ چید سکھا پرتی ہی جاگ گیا ہے انہوں نے کہہ رہے نے کہ دربار صاحب تے حملہ گلت سی میں ایک سکھ وجہوں راہول گاندی نو ٹیررس پینٹ کر رہے ہیں جہاں راہول گاندی دے خلاب بول رہے ہیں ساری عمرو دا پروار کانگرسی لیڈر تے خاص طورتے گاندی پامپ فیملی دے بوٹ پولش کر دے رہے نے انہوں نے چمچی کر دے رہے نے اور اسے گھر کے ہی دادے نو چیر منسٹرشپ ملی سی تے جدو وہ دے ظلمہ دی عط ہو گئی تے جدو سنگا نے انہوں پنش کی تا تے پھر وہ گاندی فیملی نے دادے والی جیڈی فیور سی وہ پوتریں نو بھی دیتی تے اے بھی ایم پی بند آ رہے کانگرس دی ٹکٹ دے ساری زندگی انہیں کانگرس دے بولو فیورز لے اے دی فیملی نے فیورز لے ہونے نوانوہ مسلمان بان گیا ہے ساری ٹو سے ایک کہاوت ہے مطلب ہونے تاجہ تاجہ پاج پاج گیا ہے ہونے دے تے ہندیتوہ رنگ چڑ گیا ہے تے ہونے اچن چید ایک دام سکھاں گا ہیج جا گیا ہے اور ایک اچھا سکھون ہون دا ایک ٹکوانج کر رہے ہیں سو ساڑی پنجاب دے لوکانو اپیل ہے نہ اور راہل گاندی دے سٹیٹمنٹ دے مگر جان نہ اور رم نیت بھر کے جڑے مطلب نمے نمے مطلب جنہ نے پارٹی بدلی ہے انہ دیا سٹیٹمنٹ دے مگر جان تے نہ ہی دیڑی کنگنہ ہے انہ دیا سٹیٹمنٹ تو پروک ہون کنگنہ پوچھ دی ہے اور کہہ دی ہے بڑے کلیم کر دی ہے دعوی کر دی ہے کی کوئی سکھ سنتا نو سنت نی ماندہ نائنٹی نائن پرسنٹ دا انہیں حوالہ دیتا ہے ہندوستان دے لوک تے کنگنہ تے اے ہو جے بہت سارے سیاستدان ایک گل سمجھ لین کہ جس قوم نے سنجر نیل سنگھ تے انہ دے ساتھیاں دی یادگار دربار صاحب دے وچھ بنا دیتی اس تو وڈی ہور کوئی شردانجلی نہیں ہندی اسی ایلٹی میٹ ٹریبیوٹس جرنیل سنگھ تے انہ دے ساتھیاں نو قوم نے دے دیتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ دی جہاں کسے بھی پرسنٹیج دی گلدہ کوئی ارث کوئی مینہ نہیں رہ جاندہ جو دو سنت سپائی بابا جرنیل سنگھ تے انہ دے ساتھیاں تے انہ شہیدان دی یادگار دربار صاحب دے وچھ پساری گئی ہے چر اجے کمپلیٹ آئی نہیں ہے سو پوری پکچر دے ہوتے کوئی کمنٹ آج دی طریق چے نہیں کیتا جا سکتا بٹ دیکھو انہیں ٹریلر جیڑا گھٹے ہے ٹائی تینمنٹ دا جیڑا بھی نکلیا ہے او دے ویچے جیڑا انہیں سن جرنیل سنگھ بابت یا سکھ سٹرگل بابت جیڑا ٹریلر دے ویچے جیڑا حصہ سین دکھایا ہے او کلیرلی سکھا نو پروک کرنا سی تے فلم دی پبلیسٹی لینا سی نہیں دیکھو سن جرنیل سنگھ کی کہہ رہے نے کی تو انہوں ووٹا چاہی دیا ہے سانو خالستان چاہی دیا ہے اے ورڈ اے پورا سنٹینس جڑا میں بولیا جڑا دکھایا گیا ہے میں نے انہوں نہیں پتا پکچر دے ویچ کی ہوئے گا انہوں سنٹینس انہوں نے کدھی نہیں بولیا اتنا انہوں نے کدھی نہیں انہوں نے ہر گل ریکارڈڈ ہے ہر گل کتاب باندے ویچ آج ساڑے سامنے ہیں ہر گل مطلب میں کہنا ہر گل جو دوں کسے نو میٹ کر دے سی جو دوں پبلیکلی بول دے سی کہ منجی صاحب دیوان حال یا کسے بھی دربار صاحب دے اندر سماغم دے ویچ تو انہوں نے ہر گل ریکارڈڈ ہون دی سی اے سنٹینس انہوں نے کتنی ہے کی سانو خالستان چاہی دیا تیت تو انہوں بوٹا جائی دیا او اس طرح انہیں امپریشن دین دی کوشش کیتی ہے جی میں کسے کانگرسی نو کہہ رہی ہو جی میں سنجی کسے کانگرسمن نو کہہ رہے نے اے ورڈ اے امپریشن دین دی کنگنا نے کوشش کیتی ہے جیڑی اپنے آپ دے ویچ بہت بڑی ڈیروگیٹری ہے اور جیڑا ایک سفید چوٹ ہے کیونکہ اس طرح دے شبت سنتان دے کتے ویر کوڑ دے ویچ نہیں مل دے بٹ گل اے اے کی جو دوں کنگنا پکچر بنا رہی ہے اور کنگنا دی پکچر دا ٹریلر سامنے آ رہی ہے اور انہیں سکھا نو تیجت بھی کیتا ہے اور سکھا دے ویچ گسے نو پیدا بھی کیتا ہے تے کلیر ہے کی او کسے نہ کسے طریقے دے نال سکھا نو تیجت کر کے اپنی پکچر دی پبلیسٹی بھی کرنا جان دی بٹ نال دے نال جی میں میں پہلا گئے کہ پکچر تو پہلا بھی او دا مائنڈ اتنا دا ہی سی اوگ مطلب جتاں کہنے نا پائی کو پائی پچھاتا مطلب جس طرح دا دا مائنڈ سائٹ انہوں پارٹی بھی اتنا دے ملی جتنا دا مائنڈ سائٹ سی نا انہوں پارٹی بھی اتنا دے ملی اور پارٹی جگئی بھی اتنا دے پارٹی چاہے جیڑے سیم پیٹرن تے سوچ دے سو کلیر ہے کی او دنہ دے او دے بے شک بولن لگیا ہے بڑا سوفٹ بول دی ہے جڑا بڑا وکٹم وکٹم ہڑ دی پامنا جو بول دی ہے او دنہ بڑی کوئی جاتی کار رہا ہوئے بٹ او دے شبت دیکھا کرو او دے وچھ ہیٹڈ چلک دی ہے نفرت او دے اندر ہے گیا جڑی ہو باہر نکل دی ہے او دے شبتان دے وچھوں سو میں تاہی کیا سیگا کی بی جے پی نے اگر سکھانا پنگا ہی لینہ تے پھر کسے مرد نو اگے کرن بی پی نو پچھے ٹالن کیونکہ جے بی بی تے خلاف کوئی بھی سکھا والو کاروائی ہوئی تے پھر اے انڈیا تے وچھ بہت رولا پائے گا دیکھو شستر دی جیڑی شکل ہے سمیں سمیں نل بدل دی ہے کرپان ہووے تنوش ہووے ترشول ہووے ویپن ہون پسٹل ہووے ریوالوور ہووے سٹین گن ہووے اکے فارٹی سیمن ہووے اے سمیں سمیں دنال بدل دے رندی ہے ہتھیار رندی شکل کون کہندہ کی اکال تک ساہب تے شستر نہیں آسکتے گرو ساہب آمدے ویلے تو آمدے نے وہ ٹھیک ہے وہ نہ دی جڑی شکل بدل گئی ہے ایک ایلیگل ویپن ہے نہیں ایلیگل ویپن کدھی نظر چاہے کدھی نظر چاہے ایلیگل ویپن لیگل لیگل تے ایلیگل اے ایک وکھرا بشاہ ہے دیکھو او ایک وکھری ڈیبیٹ ہے بٹ او کی کہہ رہی ہے دیکھو بڑی حرانگی والی بھی گلنہ کر رہی ہے کہ اندھی ہے جیڑے ویپن سن جرنیل سنگھ کل سی کے اے صرف امریکن آرمی کل نی سو ان کو کتھوں بہتہ لگا آجے تک انڈیا نے اپنے وائٹ جیڑا پیپر سو کالڈ وائٹ پیپر ہے وہ جو بھی چھاپیا ہے جہاں تک جنہیں بھی انڈیا لیڈرشپ نے گلہ کیتے ہیں ایک ہر پہلا منہوں نے نہیں کرتی سنن چمیل کسے انڈیا لیڈر نے یہاں کسے سرکاری طور تے کسے نے کیا ہوئے کہ جیڑے ویپن سو نگل سو امریکن ویپن سو او آواتا بول رہی ہے انہوں سامجھ نہیں ہے کی بول رہی ہے اور بس ادھے اندر ایک نفرت ہے اور ایک خاص اجنڈا ہے جیڑا جس نے وہ لابو کر رہی ہے امرجنسی فلم دا اتحاد جگہ ہے ستر کرتر تے پر ستر کرتر جگہ ہے انہوں نبی نو کیوں جو جوڑے ہیں دیکھو اے میں انہا دے جیڑا انہا دا کوئی شاید کو آکثر ہے ادھے میں انٹریو سنی سی وہ اس کر کے ایٹی فورت ایٹی فورت اگل آکھے جا رہے ہیں کہ ایمرجنسی دا جڑا مین کریکٹر اندرہ گاندی ہے ایک کمنٹ اندرہ گاندی مین کریکٹر ہے تے وہ چاند دینے کہ وہ دی ڈیتھ بھی دکھائی جاوے سو انہوں ڈیتھ تک لیا آن لی انہوں سارے سرکمسٹانسز دکھانے پہے جن نے پنجاب تو بار تکت نے وہ سارے انڈین سٹیٹ دے کہنتے انہوں سکھ انٹریسٹ دی سکھ ہتتان دی سکھ مریادہ دی توقع کرنی میں نہیں سمجھ دا کہ کوئی سیانپ ہوئے گی وہ ٹوٹلی انڈر دی کنٹرول آف انڈین سٹیٹ نے انہوں تک دلی دی گردوارہ پربندہ کمیٹی بھی چلی گی چلو تخت نہیں ہے کہ ہریانہ کمیٹی بھی چلی گئی ہے بار دے تخت پہلے انڈین سٹیٹ دے کنٹرول ہے پنجاب دے اسی بچا لیے ایسا ڈیلی بہت بڑا چیلنج ہے او تے ایوی کون نو فرد دے